اسلام علیکم دوستو ویلکام ٹو ایوی پوائنٹ یوٹیوب چینل دوستو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میرے سامنے ایک استری پڑی ہوئی ہے جو کہ کافی گندی میلی ہو چکی ہے ہم نے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اس کو اچھی طرح سے صاف کرنا ہے وہ بھی پینا ڈال کی گولی کی مدد سے تو یہ آپ نے کیسے صاف کرنا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل یہ پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ کو بھی پتا چل سکے کہ آپ کیسے اپنے گھر میں بیٹھے اس کو اچھی طرح سے صاف کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے لینی ہے یہ اپنی اندرم اس کے لیے آپ کے پاس ہونی چاہیے پینا ڈال کی گولیاں پینا ڈال ایکسرا آپ نے لینی ہے میں کیونکہ مارکٹ میں شارٹ چال رہی ہے تو میرے پاس یہی تھوڑی سی پڑی ہوئی تھی تو میں نے صرف آپ کو سمجھانا ہی ہے مقصد اس لیے یہی ٹھا لی ہے اور ایک میرے پاس پڑی ہوئی ہے پیڈرال کیونکہ پینا ڈال کی جگہ پہ آج گال یہ زیادہ چال رہی ہے لیکن آپ نے اس پہلے کوشش کرنی ہے کہ آپ کو پینا ڈال ایکسرا ملے وہ ملے تو وہ سب سے بیسٹ ہے تو چلے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ نے یہ گولیاں لے لینی ہے اور آپ نے پاس ٹیشو لے لینے ہیں اور اس اسٹری کو آپ نے آن کر لینا ہے آپ نے آن کر لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹری کی لائٹ جال گئی ہے کیونکہ جیسے جیسے یہ گرم ہوگی تو تب ہی یہ کام ورک کرے گا تو اسٹری کو تھوڑا سا گرم ہو لینے دیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے اس کو صاف کرنا ہے تو جیسے اسٹری کی یہ لائٹ بند ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ یہ فل گرم ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو صاف کرنا ہے جی ہاں دوستو ہماری اسٹری گرم ہو چکی ہے تو میں سب سے پہلے یہ پینا ڈال کی گولی لے لیتا ہوں آپ کے سامنے پینا ڈال کی گولی لے کے آپ نے سمپل یہ کرنا ہے کہ اس کو ٹیشو کی مدد سے اچھی طرح ایسے پکڑ لینا ہے اور اس کو پکڑ لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس اسٹری پہ رب کرنا ہے اس گولی کو وہ کیسے کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو میں ابھی کر کے دکھاتا ہوں ہم نے اس گرم اسٹری پہ اپنے اس گولی کو ایسے رب کرنا ہے جیسے جیسے ہماری یہ گولی یہاں پہ بگلتی جائے گی تو ویسے ویسے یہ اسٹری ہماری صاف ہوتی جائے گی تو ایسے ایسے آپ نے اس کو رب کرتے جانا ہے آپ کی یہ گولی پگلتی جائے گی جیسے ہی یہ ہماری گولی پگل جائے گی تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنے پاس ایک صاف کپڑا رکھ لینا ہے اس کپڑے کی مدد سے ہم نے پھر اسٹری کو صاف کرنا ہوتا ہے اس کے بعد میں ایک گولیا پیٹرال کی لے کے چاہ کرتا ہوں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو میں ابھی یہ پیٹرال والی ٹیبلیٹ یوز کر کے دیکھنے لگا ہوں آپ نے جیسے جیسے اس کو گولی قراب کرتے جانا ہے ویسے ویسے ساف کپڑے کی مدد سے ساف کرتے جانا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں جو میل وہاں سے اتر رہی ہے وہ یہاں اس کپڑے پہ آپ کو لگی نظر آ رہی ہو تو آپ نے اسی طرح سے اپنے یہ ساری گولیاں ہمٹا لینا ہے اور اس طرح کے جیسے اسے پہ محل ہے آپ نے ساری اچھی طرح سے ساف کر لینی ہے موسیقی 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 جی ہاں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس جتنی بھی گولیاں تھی وہ ہل ہتم ہو چکی ہیں لیکن استری ابھی تک مکمل طور پر صاف نہیں ہوئی ابھی تک ابھی بھی کافی گند اس کے ساتھ موجود ہے کافی محل اس پر لگی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ استری بہت زیادہ گندی تھی اور گولیاں میرے پاس کم تھی تو میں نے آپ کو جو دکھایا آپ کے سامنے یہاں ایک میرے پاس پتہ تھا پیٹرال کا اور پینا ڈال کی صرف دو تین گولیاں پڑی ہوئی تھی تو یہ میں نے ساری یوز کر دی ہیں لیکن ابھی تک بھی اس پر میل باقی ہے یہ صاف کتنی ہوئی ہے یہ آپ اس کپڑے سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے کتنا گند اترا ہے تو ابھی اس کو فل صاف کرنے کے لیے کم از کم دو پتے اور ہوں گے میرے پاس پینا ڈال کے تو تب ہی یہ مکمل صاف ہوگی لیکن آپ کو ویڈیو میں یہ سمجھانا تھا کہ آپ نے کیسے اس کو صاف کرنا ہے وہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ جتنی آپ کی سری زیادہ گندی ہے اتنی آپ کے پاس زیادہ گولیاں ہونی چاہیے یعنی کہ کم از کم آپ دو پتے لیں تو تب آپ کو تھوڑا بہت صاف ریزلٹ نظر آئے گا اور دوسری چیز یہ کہ میرے پاس پیٹرال تھی اور یہ سمپل پینا ڈال تھی اگر آپ کے پاس پینا ڈال ایکسٹر آپ کو مل جائے وہ مارکٹ میں شارٹ ہے اس لیے مجھے نہیں ملی تو میں نے یہی یوز گی اگر آپ کو پینا ڈال ایکسٹر مل جائے تو اس کے ریزلٹ بہت زیادہ اچھے آئیں گے آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ آپ نے یہ ٹوٹکا آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ آپ نے اپنے گھر بیٹھے اپنے گھر میں یوز والے اس طریقوں کیسے اچھی طرح سے صاف کرنا ہے یہاں دوستو ویڈیو اگر آپ کو اپساند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں انشاءالہ نیکس پر کسی ویڈیو میں آپ تک کے لیے اللہ حق دیکھیں